ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے میکسی مائزن سیرپ کے بارے میں اس سیرپ کے فائدے جانیں گے اس کے نقصان جانیں گے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے کتنے دن اس کا اوپیو کرنا چاہیے ان سب ہی باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا لیکن اس سے پہلے دبوائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈوکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں دھنٹی والی نشان کو دبانا نہ بھولے گا دوستو میکسی مائزن سیرپ آتا ہے میڈلے کمپنی کا اور اس میں جو سالٹ ہے وہ ہے اموکسی سیلین اینڈ پوٹاشیوم کلیوبولونیٹ اورل سسپینشن دوستو اس کا جو ایم آر پی ہے وہ ہے ففٹی سیو سانتاون روپیس کا ایم آر پی ہے لیکن دوستو یہ ایک جینڈرک دوائی ہے تو تھوڑا آپ کو کمریٹی میں بھی مل سکتی ہے تو چلیئے اب بات کرتے ہیں اس کے اپیوگ کی یہ کس کام میں استعمال کی جاتی ہے دوستو یہ ایک انٹیبائٹک ہے تو بہت سارے انفیکشن میں اس کو اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو اس کا مین کام ہوتا ہے بیکٹیریا کے سنکرمن کو ختم کر کے پرابلم کو ٹھیک کرنا اس کا اپیوگ سردی، خانسی، بکھار، برونکائٹس کی پرابلم، ٹانسل کی پرابلم، فینفڑوں میں انفیکشن ہو جانا آنکھ، کان، آنکھ، ناکھ میں، گلے میں کوئی بھی انفیکشن ہو جانا یا پھر گلے میں خراش ہونا، سائنس کی پرابلم، نیمونیا، ٹائفائٹ کا بکھار، یورین انفیکشن، گپتہ انگو میں انفیکشن پیٹ میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہو اور سکین کا انفیکشن ہو جیسے فوڑا، فنسی، گھاؤ، آدھی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور چھاتی میں ریشہ جم جانے کے وجہ سے سانس لینے میں دکت ہونا اور گھر گھڑا ہٹ ہونا ایسی کنڈیشن میں اس سرپ کو دیا جاتا ہے دوستو یہ ایک بچوں کے لیے سرپ ہے، یہ بڑوں میں بھی آتی ہے، ٹیبلٹ فوم میں آتی ہے تو بڑوں کے لیے ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں یہ سرپ ہے تو بچوں کے لیے ہے چلو اس کو اب بات کرتے ہیں اس کے اپیوگ کیسے کرنا ہے دوستو اس میں ایک بوٹل ہوتی ہے جیسے کانچ کی بوٹل ہوتی ہے لیکن پاوڈر بیس اس میں دوائی ہوتی ہے آپ کو اس کو بنانا پڑتا ہے یہ دیکھئے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ پہلے پانی اُبال لینا ہے پھر ڈھنٹا کر لینا ہے پھر یہاں پر ایک نشان ہے یہ رہا تو آپ نے یہاں سے اس کو بھر دینا ہے اچھی طرح سے ہلا دینا ہے تاکہ یہ پینے والی دوائی بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا آپ کو ڈاکٹر بتائے بچے کی ایج کے حساب سے بتاتے ہیں پانچ پانچ ایمل صوبہ شام تین دن تک اور اس کے بعد بھی کنٹینیو کرنا پڑ سکتا ہے بچے کی جیسے ہی کنڈیشن ہوگی اس حساب سے ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن اور دینا چاہیے اس کو ٹھیک ہے لیکن دوستو اسے آپ اپنی مرجی سے استعمال نہ کریں اپنے بچوں کے لیے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں جیسے کی کمزوری محسوس کرنا اور خجلی ہونا پورے سریر میں ہرکل کے دانے نکلنا تو اس کو لینے سے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں دوستو تو اسے آپ اپنی مرجی سے استعمال نہ کریں جب بھی لے ایسے ڈاکٹر سے لکھوا کر یا پھر فارماسیسٹ سے سلا کر کے ہی اس کا اوپیو کریں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا